اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرڈکشن ٹو پروگرامنگ تو وہ پروگرامنگ میں ہے یونٹ نمبر ون کا ایکسسائز ہم کریں گے پروگرامنگ ایکسسائز اس میں کیا کہیں اس کا میں ہے ایکسسائز نمبر ون میں ہے کہ ہم نے ایک چھوڑا سا پروگرام بنانا ہے سی لینگویج میں تو اس کی ہم سٹیٹمنٹس سٹوڈنٹس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ساتھ ہی ہم میں ہے پریکٹیکلی طور پر آپ کو اس میں سی میں اس کی چھوڑا سا پروگرام بنا کے بھی دکھاؤں گا تو اسی طرح ہم یعنی کہ دو یہ ایکسسائز ہیں اور ہم اس میں یعنی کہ یہ کر کے دکھاؤں گا کہتا ہے ایکسسائز نمبر ون میں ہے with the help of your teacher open the idea installs on your lab computer for writing see programs تو یہ ہماری آج کی ایکٹوٹی ہے write the following program in the editor وہ انہیں کے چار قسم کے اس میں بک میں دیئے گیا ہے کہ آپ کو ان چاروں میں سے کسی بھی ایڈیٹر میں ہم کام کر سکتے ہیں and save it as a welcome see تو اس نام سے ہم جو ہے وہ اس program کو save کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہے include کہ as studio یعنی کہ standard input output i-o mean ہے input اور یہ h کے مطلب ہے ہیڈر فائل تو یہ ہم یہاں سے اس کا start کریں گے as conio mean console input output اور یہ جو ہے یہ ہیڈر فائل اور یہ یہاں جو ہے اس کا ہمارا main function شروع ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے curly brackets کے ساتھ ہمارے اس کی body ہو جاتا ہے جتنی بھی آپ نے program جو ہے بنانا ہے type کرنا ہے وہ ہم نے یہ ان curly brackets یہاں جو ہے اس کی جو body ہے وہ اس میں لکھنا ہے یہ جو ہے ہمارا یہ multi comments جو ہے اس میں یہ لکھنا ہے کیا ہے لکھا ہے simple c language programs printf پرنام کیا کریں گے welcome to c language اور get characters تو یہ ہمارا ہوگا یہ ہمیں آپ کو کر کے دکھاتے ہیں dev c++ میں میں اس کا start لیتا ہوں new documents میں جائیں اور اس میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں hash include اور یہ ہے stdio.h next اگلا ہے hash include اور conio.h console input output اور اس کے بعد ہے main main میں ہم جائیں گے main functions اور اس کے بعد ہے brackets جو ہم curly brackets ڈالیں گے یہ بتا کے باتی میں جو اس میں جو ہے ہم شروع کریں گے اس کا یہ ہم multi statement سے لکھیں گے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں simple c language program یہ ہم type کریں گے a simple c language program a simple c language program welcome welcome to c programming language l-a-n-g-u-a-g-e یہ ہمارا ہے اور ہم نے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا چھوٹا سا سٹوئنٹس پروگرام ہے جیسا کہ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اب ہم رن کریں گے تو ایکزیکیوٹ کریں گے پہلے ایکزیکیوٹ کر کے اس میں کمپائل کمپائل میں وہ کہتے ہیں کہ اپنا اس کا نام لکھیں تو نام جو ہے ہم نے کس نام سے لکھنا تھا تھوڑا سی اس کا دبارہ دیکھ لیتا ہوں یہ ہمیں جو انسٹرکشن ملی ہے وہ ویلکم ڈاٹ سی کے نام سے ہم نے اس کو محفوظ کرنے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ایکزیکیوٹ کر کے کمپائل کر رہا ہے وہ نام آنگے کا ویلکم ڈاٹ سی اس کے نام سے میں ہم نے محفوظ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس میں جو ہے یہ گیٹ کیش تو یہ جو ہے ہم اس کا رن کر آکے دیکھتے ہیں ایکزیکیوٹ رن تو یہ سٹوئنٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اس کو نزدیک لیتا ہوں ہمارا جو ہے آوٹپٹ آگیا ہے ویلکم ٹو سی پروگرمنگ لینگویج اس کے علاوہ بھی اگر ہم کچھ ٹائپ کریں گے تو وہ یعنی کہ اس طرح آ جائے گا سپاؤس ہم اس میں کچھ اور ٹائپ کرتے ہیں ہیلو ورڈ اس میں ہیلو ورڈ تو اس کے بعد جو ہے اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں تو کمپائل کریں گے اور اس کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ رن کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہیلو ورڈ ویلکم ٹو سی پروگرمنگ لینگویج تو سٹوئیٹس یہ ہمارا آج کے جو چھوٹا سا پروگرام تھا نیکسٹ ہم اپنے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اگلا ہے رن دا پروگرمنگ ٹو سی ویلکم جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ ہم نے اپنا آوٹپٹ دیکھ لیا دوسری ایکسرسائز ہم اسی میں کمپلیٹ کریں گے رائٹا پروگرام دیکھلیٹس ویریبل آف اپروپیٹ ڈیٹا ٹائپس تو ڈیٹا ٹائپس ہو گیا آپ سٹوئر دا پرسنل ڈیٹا آبورڈ یور فرینڈس بیسٹ فرینڈس ہم اپنے بیسٹ فرینڈ کا جو یہ ڈیٹا لکھیں گے انیشلائز دیز ورڈ دیز ویریبلز ویڈ دا فالوینگ ڈیٹا ٹائپس انیشل لیٹرز آف اس نیم آپ کے دوست بیسٹ دوست کا جو انیشل لیٹر ہے وہ کیا ہے مثلا نام کا ہے کسی کا فرض گیا کامران ہے تو اس کا انیشل لیٹر کون سا ہو گیا کے تو انیشل ایج آو اس جنڈر اگر وہ یعنی کہ مرد ہے تو اس کا وہ کیا ہو گئے جائے گا وہ ہو جائے گا میل ایم ہز ایج وہ ایج کیا ہے اور ہز ہائٹ اس کی ہائٹ کتنی ہے تو وہ فٹوں میں ہو گی فائی فوٹ سیون ایج سو انڈ سو تو یہ ہم اس میں ٹائپ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کو اوپن کیا اسی طرح آپ نے وہ ہی سارا سٹیپس پھانے ہیں انکلیوڈ انکلیوڈ کیا ایس ٹی ڈی آئیو ڈاٹ ایچ اسی طرح ہم نے پھر انکلیوڈ کیا کنسول آئیو ڈاٹ ایچ اور اس کے بعد ہم نے میڈ فنکشن شروع کر دیا تو یہ اس کے بعد ہم نے کرلی بریکٹ سے اس کا جو ہے یہ بنا لیا اب ہم نے اس کا کرنا ہے ڈیٹر ٹائپ جو ہے وہ لیں گے اب دیکھیں اس میں یہ ہے سب سے پہلے دو جو ہیں وہ کریکٹر سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم نے لکھیں گے چار چار مین کریکٹر ہے اور اس کا نیم ویریبل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کا ہم نے پہلا نام جو لکھیں گے وہ کیا ہے پہلا نام ہے فلس کے میرا دوست ہے کامران تو میں کے کے ساتھ لکھوں گا اور اس کو یہاں جو ہے ٹرمنیٹ کرا دیا ہے اس کے بعد دوسرا نام بھی جنڈر سیلیٹڈ ہے وہ بھی چار یہ نہیں کہ ڈیٹر ٹائپ آئے گا اور اس کے لکھیں گے ہم جنڈر اور جنڈر میں اس کے بعد جو ایکول سائن اور میل تو ایم میل کر کے اور اس کو ہم جو ہے سیمی کالن سے اس کو کر دیں گے ٹرمنیٹ اور اس کے ایج جو ہے ایج آپ جیسے کہ جانتے ہیں یہ ہے ڈیسیمل فگر میں یعنی کہ ڈیسیمل فگر کے لیے ہم کیا کون سا ڈیٹر ٹائپ لیں گے اس کے لیے لیں گے ہم انیشیٹ انیٹ اور انیٹ سے جو ہے ایج لکھیں گے ہم یہاں ایج اور دیس ایج جو ہے وہ سپوز میں لکھ لیتا ہوں تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو ایئر کے ساتھ اس کو ٹرمنیٹ کیا اور اس کے بعد ہے اس ہائٹ اس کی ہائٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پوائنٹ بھی آ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم فلوٹ جو ہے ڈیٹر ٹائپ یوز کریں گے اور دوسرے جو ہے فلوٹ فلوٹ ہائٹ لکھیں گے ہائٹ اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہائٹ کی کتنی سپوز میں لکھ دیتا ہوں 5 feet 5 point 10 inches 10 inches تو point 10 inches اس کو بعد اس کو ہم نے بھی terminate کر دیا semi colon سے تو اس کے بعد لکھیں گے ہم جو ہے get character لکھ لیں اور ch n2 یہ کیا اور اس کو terminate کر دیا تو یہ student تھا آج کی ہماری exercise ہم نے اس کو variable define کی اور data type کے ساتھ تو یہ ہمارے data type اور یہ ہمارے ساتھ variable تو student کو like کریں share کریں اور subscribe کریں ok اللہ حافظ